میرے پاس امید کی قبروں کی ہیں کہ ساتھ ان کو ہاتھ لگانے ان کو چومنے کے بار بار خدا ہوندے عالم آپ کو توفیق عطا فرمائے اور آپ سب پہ واضح ہے مجھے میرے دل میں وہی پاکستان ہے جو آج سے پچپنچ چھپنچ سال پہلے تھا میں بار بار اپنے سفیروں سے اور جو مسئولین آتے ہیں ان کو وہ کلمہ یاد دلاتا ہوں کہ جو ہم بچپن میں نعرہ لگا کرتے تھے وہ پاکستان کی قرار جو لاہور کے موچی دروازے کے سامنے پاس ہوئی تھی ہم ایک نعرہ لگاتے تھے ہاتھ میں خنجر دل میں قرآن لے کے رہیں گے پاکستان اور ہم لے کے رہے ابھی تک مجھپن کا وہ نعرہ مجھے یاد ہے اور مجھے پاکستان سے وہی محبت ہے جس محبت کا خدا اندعالم نے رسول اسلام کے واسطے سے ہمیں حکم فرمایا ہے حب الوطن من الائیمان وطن کی محبت ایمان کے چھوچے جو اپنے وطن کو اچھی طرح محبت اس سے دو محبت نہیں رکھتا اس کے ایمان میں کر بڑھے خصوصاً اب پاکستان دنیا کی مہم طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے ایران نار لگا رہی ہے کہ میرے پاس ایٹوی نہیں ہے نہیں تمہارے پاس ہے اس کو جھکڑا ہوا ہے بلے اکسادی ناکہ بندی میں اسرائیل باوجود اس کے بڑی طاقتیں اس کے پشپناہ ہیں وہ ابھی تک کہ دعویٰ نہیں کر سکی کہ اس کے پاس ایٹم ہے عامل پاکستان کے عامل پاس ایٹم ہے ہمارے پاس ایٹم ہے یہ ہمارے پاکستان کی محبت اور پاکستان کی اہمیت کی نشانی ہے مجھے پاکستان سے بہت پیار ہے بہت پیار ہے لیکن ظاہر ہے کہ انسان جس طرح رسول اسلام جہاد کے لیے مدینہ کو چھوڑتے تھے مدینہ رسول کو بہت پیارا تھا اس لیے میں نے بھی خدا اور اسلام کی راہ میں علمی جہاد کے لیے مجھے پاکستان چھوڑ لیکن پاکستان میں آپ جیسے مخلص آپ جیسے اکلمان ہمارے وزیر آدم جیسے مخصص جب ہیں تو میں پاکستان کی اہمیت کو آپ کے دلوں میں آپ کی آنکھوں میں آپ کے سینوں میں اس کا احساس کر رہا ہوں انشاءاللہ میری دو باتیں آپ بلے وزیر آدم تک پہنچا دیں گے نمبر ایک کہ پاکستان کو دستر پیرزی سے پاک کیا جائے کوپ پاک ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کہیں نہ کہیں جڑبر ہو جاتی ہے چند ماہ پہلے کوئٹا میں وہ غلط حرکت ہوئی تھی اور میرا ایک بیانوی شہدہ اب تو پتا ہوگا وہاں پڑھا گیا تھا وہاں بھی میں نے حکومت کو یہ متوجہ کرنے کو شکی تھی کہ ان دستر پیرزیوں کی جڑ کو پاکستان سے نکھالا جائے اس کو اہمیت دی جائے اور وہ نعرے جو ایک دوسرے کو کافر ایک دوسرے کو بدتر کہنے کے جو لگائے جاتے ہیں ان زبانوں کو بند کیا جائے پاکستان بلے برے صغیر کا ایک مہم مولک ہے اس میں مختلف عقیدے رکھنے والے موجود ہیں اس میں بلے شیعہ بھی ہیں مبریلوی بھی ہیں وہابی بھی ہیں حتی جو بندی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسری کو پیچھل پڑ چاہیے پاکستان سب کا ملک ہے اور سب پاکستان کی جز ہیں وہ انشاءاللہ یہ میرے پہلی بات آپ کو وزیر آدم تک سعود پہنچائے اور دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ وزیر آدم تک پہنچے وہ یہ کہ پاکستان کی پبلک کی اہمیت سامنے رکھا جائے بیروزگاری کو ختم کیا جائے مہنگائی کو ختم کیا جائے اور پاکستان کچھ میدان میں آگے آ چکا ہے اس میں نئی نئی اکتشافات میں اس کو اور آگینا چاہے آپ کیونکہ یہ دوسر پہلی اسی دوسر مطلب کا یہ آپ سے مطابق ہے چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی ممالک سے خوب بڑھنے اسرائیل کو طرف رکھیں اسرائیل کو علیہ طرف پاکستان پاکستان کو پاکستان پاکستان ملکوں کا ضرب رہ ہونا چاہیے یہ آپ کا کام پاکستان کا تاج اس لحاظ سے آپ کے سرے انشاءاللہ آپ اپنی فکر اور اپنی عقل اور اپنی کوشش کے ساتھ پاکستان کو اس مقام تک لے جائیں گے جس کا یہ پاکستان مستحق میں نے یہاں بیٹھ کر پاکستان کا نام خدا نے میں نے نہیں مولا نے خدا نے مجھے شرف دیا کہ تاریخ میں حوضہ علمیہ میں پہلا مرد بر صغیر تاریخ یہ خدا نے مجھے آپ بھی نزیر خارج کی ایسے سے پاکستان کیلئے کوئی کم کرتے مجھے پاکستان بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے اس لئے آپ سے گزارش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس گزارش کو زیر نظر رکھے بسم سب سے پہلے تو حضرت میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مشروفیات میں سے بخت نکالا مجھے اجازت دی کہ میں آپ حاضری دیس کھوں اس کے بعد مجھے یہ کہنے کے اجازت دیجئے کہ آپ کی پاکستان سے محبت کا اظہار کی کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کہنے کے اجازت دیجئے کہ ہمیں آپ پر فخر ہے آپ نے اپنی علم اور اپنی ریاضت سے اور اپنی محنت سے جو علمی مقام حاصل کیا ہے مجھے کچھ اس کا علم تو تھا غائبانہ طور پر آپ سے ملاقات نہیں تھی غائبانہ تعرف تھا مجھے آپ کی شخصیت کا میں پہلی مرتبہ عراق آیا ہوں اور مجھے کل موقع مجھر آیا عراق کے صدر سے ملنے کا اور عراق کے وزیراعظم سے ملنے کا دونوں نے جب ان کے علم میں آیا کہ میں آپ کے ہاں حاضر ہو رہا ہوں تو دونوں نے کیا کہ ہمارا سلام پیش کیجئے آپ کو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو یہاں کی قیادت ہے وہ آپ کی فہم و فراست کی کتنی قائل ہے اور آپ کی اہمیت کیا ہے میرے دل میں تھی وہ دوبالہ ہو گئی ایک تو بحیثیت یہ خدا کی رحمت ہے بے شک خدا کی بے شک خدا کی رحمت ہے بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے مجھے یہ بے پناہ مسررت ہو رہی ہے کہ دیار غیر میں آپ نے جو مقام بنایا ہے اپنی علم سے اور اپنی عبادت سے وہ ہمارے لیے بہت بڑا بہت بڑا فخر ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مقام ہے دنیا میں دنیا میں جو شاید بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے اس پقام کے باوجود آپ نے جو اپنی یہ فقیری اور اپنی سادگی اپنائی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے یہ ہے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نٹی ہوئی شخصیت کی عملی پہچان جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن آپ نے خود فیصلہ کیا ہے اس انداز میں زندگی بسر کرنے کا رہنے کا دو آپ کے پیغامات مجھے ملے اور میں اس کرنا چاہوں گا آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے ظاہرین کیلئے جو آتے ہیں کچھ کیا جائے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وزیراعظم عمران خان ساق کی سربراہی میں کابینہ نے اس پر خور کیا حج کے لیے عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں ہر سال اس کے لیے پورا ایک نظام مرتب کیا گیا ہے کیسے جانا ہے ان کی تربیت کیسے ہونی ہے ان کا رہائش کیسے ہوگی لنگر کا بندوبست کیا ہوگا ایک پورا نظام قائم کیا گیا ہے اس کے رولز ہیں ریکولیشنز ہیں یہاں لاکھوں آتے ہیں کوئی ایسا نظام نہ تھا نہ تھا ہم نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک نئی زائرین مینجمنٹ پالیسی کا فیصلہ کیا ہے زندہ بار قابینہ نے اس کی منظوری دے دی اور اس کی بنیاد پر انشاءاللہ حد ایک میری عراق کی حکومت سے اس پر تباد در خیال ہوا وزارت داخلہ سے بھی میرے وزیر خارجہ سے بھی وزارش کی وزیراعظم سے بھی کہ ہم زائرین کی بہتری کی لیے کچھ اقدامات دینا چاہتے ہیں لیکن ان اقدامات کو پایا تکمیل تک مہچانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد درکار ہوتی اور انہیں مجھ سے وعدہ کیا انشاءاللہ وہ کرے گی چنانچہ ہماری خواہش ہے یہاں ہم زائرین کے لیے ہمارا جو پاکستان ہاؤس کا ایک خواب تھا جو ادھورہ ہے اس کو مکمل کیا جائے ایک میڈیکل سینٹر قائم کیا جائے جس میں زائرین آسکیں رہ سکیں مستفید ہو سکیں آتے ہیں بہت بڑا طبقہ اور میں ایسا ہوتا ہے جو بڑا سفید پوش طبقہ اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے میری خواہش ہے کل میری کربلا کے گورنر سے ملات کی ہوئی کہ یہاں ہماری 38 وقت دو لاکھ کی قریب لگ بگ پاکستانی آتے ہیں ہماری جو لوگوں کی تڑپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ویزا کی آسانی پیدا ہو جائے تو تعدا بہت بڑھ سکتی ہے مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ویزوں کی جو کمی تھی جو دکت تھی اس کو پہار ہوگی انشاءاللہ جو جارات کے لیے آئیں گے اور اپنے آقایت کے مطابق یہ حاضری دیں گے انشاءاللہ یہ ایک پیشرفت ہے میری خواہش ہے کہ ہمیں اپنا کانسلیٹ بھی کائم کرے ہمارا کانسلیٹ کیونکہ بہت بڑی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نیشنل ائرپورٹ بن رہا ہے کربلا میں تو اس سے بھی آسانیہ پیدا ہو جائیں گی ظاہری کیلئے تو ہمیں ایک کانسلیٹ کی ضرورت ہے میں انشاءاللہ وزیراعظل سے کابینہ سے دفتر خامجہ میں اس کو لے کر جاؤں گا کہ اس سہولت کو بھی ہے کیسے بیتر کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ جو آپ کا حکم تھا اس کی تعمیل ہوگی شہر اللہ